اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایہ کنابودو و ایہ کنستین ایٹ دی ریٹ آف وی آئی پی فوریکس سیگنلز نائنٹی نائن سے حسن آوان مخاطب ہوں ٹریڈرز آج بیس جون تھرسڈے ہے اور اس ویڈیو میں میں فوریکس گولڈ ایکسے یو یو ایسڈی اس کا ٹیکنیکل انیلیسز کروں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آج کے دن ہمارا جو گولڈ ہے وہ اپ جائے گا یا کہ ڈاؤن آئے گا ہمیں بائے کرنا چاہیے یا سیل کرنا چاہیے اور جو بھی انٹری لے اس کا ایس سیل کیا رکھیں ٹی پی کیا رکھیں سب کچھ آج آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ بس چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور کومنٹ کر دیا کریں اس سے حوصلہ اوضائی ہوتی ہے باقی سب سے پہلے ہم ذرا کچھ زون دیکھ لیتے ہیں آپ کے سامنے میں نے گولڈ کا 30 منٹ کا ٹائم فریم لیا ہے یہ گولڈ ایکس ایو یو ایس ڈی 30 منٹ کا ٹائم فریم انٹرڈے کے لیے بیسٹ ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے ایک پرائیس لیا ہے میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ پرائیس آ رہی ہے جی تیس تیتیس پوائنٹ زیرو تیس تیتیس پوائنٹ زیرو اور یہ دیکھیں اگر آپ یہاں پہ غور کریں تو یہ بائنگ زون ہے یہاں پہ میں سرکل بنا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بائنگ زون ہے اور بائنگ زون کے اندر ایک کینڈل تھی یہ دیکھیں ڈوجی کینڈل اس کینڈل کا میں نے یہ دیکھیں کلوجنگ پارٹ لیا ہے اور یہ تیس تیتیس آ رہا ہے ایک چیز ہو گئی یہاں پر آگے موونگ ایوریج یہ جتنی بھی یہ کینڈل آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ تھرٹی منٹس کے ٹائم فریم کی ہیں انٹرا ڈے کے لیے بیسٹ ہوتی ہیں اور یہ والی پرائیس دیکھیں تیس باتیس پوائنٹ سیون تھری تیس باتیس پوائنٹ سیون تھری یہ ففٹی کا موونگ ایوریج ہے ففٹی کے موونگ ایوریج کے اوپر گولڈ ٹریڈ کر رہے ہیں اور یہاں پر ہمارا جو آر ایس آئی ہے وہ ففٹی ایٹ پوائنٹ ٹو تھری ہے آر ایس آئی بھی بولیش ہے ففٹی سے اوپر ہو تو بولیش ہوتا ہے اگر سکسٹی سے اوپر چلا جائے تو وہ مزید اور زیادہ اس کو جو ہے نا وہ بولیش کنسیڈر کیا جاتا ہے اور پھر جب آر ایس آئی سیونٹی پہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے آر ایس آئی جب سیونٹی پہ جائے گا پھر وہ اوور بوٹڈ ہو جائے گا سیونٹی سے لے کے ایٹی تک کا جو لیول ہے ٹھیک ہے وہاں سے پھر کرنسی ڈاؤن آنے کے چانسز ہوتے ہیں تو یہ تو ہے کہ ففٹی کے موونگ ایوریج سے بھی اوپر ٹریڈ کر رہا ہے یہاں پر ایک اور چیز اگر آپ کو میں دکھاؤں یہ دیکھیں یہ ہے آج بیس تاریخ اور یہاں پہ میں آپ کو ہائی دکھاتا ہوں گولڈ نے ہائی لگایا ہے تیس پینٹالیس پوائنٹ فائیو تھری تیس پینٹالیس کا ہائی لگایا ہے لو ہے تیس ستائیس پوائنٹ سکس تھری آج کا پریویس ڈے انیس کا دیکھنے ہائی ہے تیس چونٹیس تو گولڈ نے ہائی بریک کیا ہے اور تیس تیس پوائنٹ فائیو سیون کا لو ہے لو بریک نہیں کیا جب بھی گولڈ پریویس ڈے کے اگر ہائی کو بریک کرے تو اس کے اوپر جانے کے چند سے زیادہ ہوتے ہیں اور یہ چیز ساتھ میں ذہن نشین رکھیں کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا اگر فوریکس میں کوئی چیز ہنڈرڈ پرسنٹ ہو تو پھر تو بندہ والیوم زیادہ کر کے تو رات و رات ڈالر بنا لے لیکن پریویس ڈے کا ہائی اور لو کی جو ایکوریسی ہے نا وہ ابو ایٹی ہے کہ میں نے اپنے تین سال کے ایکسپیرینس میں دیکھا کہ جب بھی گولڈ نے پچھلے دن کے ہائی کو بریک کیا ہو تو گولڈ اوپر کلوزنگ کرتا ہے اور اگر پچھلے دن کے لو کو بریک کرے تو نیچے کلوزنگ کرتا ہے اور اس کی ایکوریسی ایٹی پرسنٹ ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گولڈ پریویس ڈے کے ہائی کو بھی بریک کر جاتا ہے اور لو کو بھی بریک کرتا ہے اس لیے میں نے کہا یہ ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے تو یہاں پہ گولڈ نے پریویس ڈے کے ہائی کو بریک کیا ایک چیز دوسری گولڈ ففٹی کے موونگ ایوریج کے اوپر ہے تیسری یہ بائنگ زون ہے تو یہاں پہ میں آپ کو اپنے بلیک بورڈ پہ لے چلتا ہوں اور اس کا جو ریزلٹ میں نکالتا ہوں آپ کے سامنے یہ میں بلیک بورڈ پہ آ گیا ہوں تو ہمارے سامنے پرائیس آ رہی تھی جی تیئیس تیتیس کی ایسا ہی ہے نا کیونکہ تیئیس تیتیس پوائنٹ سامنگ کچھ ہے ہمارا ففٹی کا موونگ ایوریج اور بائنگ زون میں جو ہماری ڈوجی کینڈل ایسے والی تھی اس پہ بھی پرائیس تیئیس تیتیس آ رہی ہے تو ہم سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے ٹرننگ پوائنٹ تیئیس تیتیس کا رکھیں گے آج صبح بھی میں نے ٹرننگ پوائنٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور میں نے آپ کو دیکھیں یار کینڈل سٹک پیٹرن پہ چار ویڈیوز بنی ہوئی ہیں میں نے پلیلسٹ بنائی ہوئی ہیں وہ دیکھ لیں تاکہ آپ انٹری لے پائیں کسی پہ رہیں گے نا سگنلز پہ تو فوریکس میں پیسہ نہیں بنا سکتے مجھے تین سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہو گیا خود ٹریڈنگ سیکھنی پڑے گی تو آپ پیسہ بناوگے ریسک اینڈ ریوارڈ ریشو والی ویڈیو کا لنک میں دے دیتا ہوں اگر آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھ لینا ریسک اینڈ ریوارڈ ریشو تو تقریبا تقریبا نائنٹی پرسنٹ میں آپ کو میک شور کرتا ہوں آپ فوریکس میں پیسہ بناوگے ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے رازمی دیکھیں ریسک اینڈ ریوارڈ ریشو جنہوں نے دیکھی ہے وہ بھی دوبارہ دیکھ لیں ذرا مائنڈ میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے اچھا ٹرننگ پوائنٹ میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں 232 یہ ٹرننگ پوائنٹ سٹاپ لوس بھی ہوتا ہے میں ویڈیو کی کمیونٹی میں میسیج کرتا ہوں دیکھیں 232 کا ٹرننگ پوائنٹ ہے جب گولڈ اس کے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بولیش ہے اگر گولڈ ٹرننگ پوائنٹ کے نیچے ہے تو وہ بیریش ہے اب گولڈ 232 کے اوپر ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے بائے کرنا ہے لیکن بائے کہاں سے کرنا ہے ایک ایسل ہٹ ہوگا تھوڑا ہوگا اور ٹی پی میں لمبا رکھواتا ہوں ایک ٹی پی لگ گیا تو آپ کے چار ایسل لگیں گے تین ایسل لگیں گے تو جا کے آپ برابر ہوگے نقصان پھر بھی نہیں ہوگا تو 232 33 کے اوپر تین پوائنٹ اور رکھ لیں تو یہ بن رہا ہے ہمارا تقریباً 2336 2336 کے قریب سے بائے کریں اور 2332 کا سٹاپ لوس لگائیں ٹی پی میں اپنے یوٹیوب چینل کی کمیونٹی میں دوں گا اگر یہ ٹریڈ ہماری یہاں سے ایکٹیو ہوتی ہے اور اگر ایسل ہٹ ہو جائے گا تو پھر جو ریٹریسمنٹ ہوتی ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ بھی ریٹریسمنٹ پر نکلتا ہے اور یہ چینج ہوتا رہتا ہے دیکھیں اگر 2332 کا ابھی ٹرننگ پوائنٹ ہے گولڈ بہت اوپر نکل جائے گا تو اس کی جو 50% یا 61.8% فیبوناچی کی جو ریٹریسمنٹ ہوتی ہے نا اس کے مطابق یہ پرائس چینج ہو جائے گی اور میں اپنے یوٹیوب چینل پر ٹائم ٹو ٹائم جب ہمارا ٹرننگ پوائنٹ چینج ہوتا ہے تو میں اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں تو فی الحال 2336 یہاں سے پینڈنگ آرڈر لگا دے بائے کا اور یہ سٹاپ لوس لگائیں گے اگر ایسل ہٹ ہوگا پھر گولڈ جب اوپر جائے گا تو ہم ٹاپ سے پھر اس کو سیل کریں گے باقی حسن عوان کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ